موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز شانی کی چین یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں شانی کی چین یوٹیوب چینل میں آج میں منانے لگی ہوں بہت ہی الگ سے ڈیفرنٹ سی رسپی اور بہت ہی مزد دارہ میچھٹ پٹ بننے والی بار بی کیو چیکن ونکس اس کے لیے میں نے 750 گرامز یہ چیکن ونکس لے لیے سب سے بہلے اس میں مسالہ لگا کے رکھنے کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں لستن ادرک کا پیچ ڈالوں گی ایک ٹی سپون کالی مرچیں پیسی ہوئی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پیسی لال مرچیں اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رک دوں گی چیکن کو مسالہ لگا کے ایک گھنٹہ میں نے رکھ دیا تھا اب میں اس کو کوٹنگ کر کے فرائی کرنا چاہتی ہوں یہ میں نے ایک پپ میدہ لے لیا ہے یہ سیمپل میدہ ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ملایا ہے اور اس میں میں یہ چیکن ونکس کو کوٹ کر کے سائیڈ پر رکھتی جاؤں میدے سے کوٹ کر کے سیمپل اس کو کوٹ کرنا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں لگانا یہ میں نے سارے ونکس پر میدی کی کوٹنگ کر دیئی ہے اب میں ان سب کو فرائی کروں گی پین میں میں نے اول گرم کرنے کے لیے پہلے ہی سی رکھ دیا تھا اور اول گرم ہو گیا ہے اب میں ان میں ونگز کو فرائی کروں گی بلکل میڈیم آج پہ تیز آج نہیں کرنی ہے میڈیم آج دو تین منٹ ایک طرف فرائی کریں گے دو تین منٹ پلٹکے فرائی کریں گے اور اس کو ہم پھر نکالیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ان کو فرائی ہوتے ہوئے اور اب میں ان کو نکال لوں گی یہ میں نے سارے ونگز کو فرائی کر کے نکال لیا ہے ہم نے اپنے ونگز کے لیے ساوس تیار کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون میں اول ڈال لہی ہوں اس میں دو ٹیبل سپون لسن ڈال لوں گی باری چوب کیا ہوا لسن ہلکا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ باربی کیو ساوس ڈالوں گی یہ باربی کیو ساوس ہے ہاف کپ کیچپ ایک ٹیبل سپون زویا سوس ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کٹی لال مرچیں دو ٹیبل سپون شہر اور ہاف کپ پانے ڈال کے اس کا سوس بنا لیں گے دو سے تین نٹ میں نے اس سوس کو پاکا لیا ہے اور یہ اب تیار ہو لیا ہے اب میں اس میں سارے ونگز کو ڈال دوں گی اس کو میں اس کے ساتھ کوٹ کر لوں گی میں نے سارے ونگز کو سوس کے ساتھ کوٹ کر لیا ہے میں نے کو ڈریش آؤٹ کر لوں گی یہ ونگز کو میں نے نکان لیا ہے اور اس میں جو یہ سوس بھر پاس گریوی بچی ہے اس کو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اب ہم اس کے اوپر لاسٹ میں یہ سیسمی سیڈ چھڑکیں گے یعنی کہ تل وائٹ تل ہم اس پر چھڑکیں گے مزیدار باربی کیو ہنی ونگز تیار ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اس کو آپ ایزا سائیڈ ڈیش یوز کریں کسی اپنی دعوت کے مینیوں میں سائیڈ ڈیش کی طور پر یہ یوز کی اور میرا چینل ضرور سسکرائب کریں اللہ حافظ